محمود الرشید صاحب پنجاب حکومت کی طرح ہے میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمود الرشید صاحب نے کہا کہ تعلیم کا بیڑا گھر کر دیا ہے چلا موجودہ حکمرانوں نے تو کر دیا اور ان کے چیرمین ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب قوم کو انہوں نے یہ مثال پیش کی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا کے لاتے اور کہتے پنجاب میں یا پاکستان میں پڑھو لیکن مثال قائم کرنے سے وہ بھی کاثر ہے پی ٹی آئی کے چیرمین اسے ہی کہلے ہیں کولو فیل کا تضاد دوسری بات میری سن لو اس سال پارس عوام تاکہ یہ بات گئی لوگوں کو دل کے دورے پڑھیں گے مرکزی حکومت کا اس سال فسکل جو ایک سال کا خسارہ تھا وہ ایک ہزار ایک سو تراسی عرب رپے رکھا بجٹ میں جو ایک مہینے کا سو عرب بنتا ہے دو مہینوں میں مرکز والے پانچ سو عرب رپے کا نقصان کر چکے ہیں لوٹ سے لئی ہوئی ہے تیسری بات پاکستان کی تاریخ میں پینسٹھ سال میں ہمارا کبھی تجارتی خسارہ چوبیس عرب ڈالر کیا پندرہ سولہ عرب ڈالر سے زیادہ ہوتا تھا اس سال منحوس سال چوبیس عرب ڈالر ہے چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے زری ملک آج تک کبھی دو ڑای سو عرب سے زیادہ کی فورد درامت نہیں کیتی لانت ہو ایسے حکمرانوں پر اس سال زری ملک ہونے کے بھی باوجود چار سو اہتر عرب رپے کی فوراک کی درامت اور میں ایک اور عرب سکتوں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے سن لیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وزیر عرا نے کیا کیا بیڑا گھر کر دیا یونگ ڈاکٹرز کا ایک بابو کیپٹن عرف ندیم جو وزیر عرا کے پیٹھ میں چھوڑا گھومبے گا اس کی مانتے ہوئے دو ہزار ڈاکٹر سعودی عرب فلائی کرنے کے لئے تیارے وزیر عرا کسی کی بات سننے کو تیار نہیں لیکن ٹھیک ہے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے میں ایک بات اور پرس کہہ دوں خدا کی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے میرا زمین کہتا ہے شباہ شریف شباہ شریف ایماندار ہے شباہ شریف ایماندار ہے لیکن کسی سے زین مریض کے دوپاتے لے لیں ہے جوز کا پاک آپ نے گیر ملکی امباد نہیں لیں گے آپ نے آپ نے تین سو چرنجا عرب روپیا غیر ملکی اور تعلیم پہ رکھا پچیس ارب اور سڑکیں ایک ڈاکومنٹ میرے پاس بجٹ ڈاکومنٹ ہے میرے پاس اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ ڈیٹھ سو ارب ریپیان ہے سڑک میں بلوکی اور تعلیم کیلئے لگا رہے ہیں پچیس ارب اور پجاب کے در حالت یہ ہے کہ پنجاب میں صرف اگر تو وہ صرفہ دینے کو تیار ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں چینل کرتا ہوں یہ ایک ڈاکومنٹ میرے پاس بجٹ ڈاکومنٹ ہے بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر ڈاکومنٹ کی قرضہ تعلیم اور سہر ان کے بجٹ کے اندر ہے بھائی آپ کے بجٹ کے اندر ہے یاد یہ دنسلو اب بھائی اگر تو عدلیہ سرمیہ برادران اور اسلان افتخار کو ریلیف دینے میں عذاب دی ہے تو پھر ٹھیک ہے عدلیہ بھی مرضی جانے بھائی میرے خلاف انہوں نے ایک مقدمہ اٹھا کرتا ہے اگر تو عدلیہ آزاد ہوئی ہے سرمیہ برادران کے لیے اور اسلان افتخار کے لیے پھر تو بھائی ہم لوگوں نے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کو کنٹیپٹ آف کورٹ سے مارڈ رائے وہ کنٹیپٹ آف کورٹ نہیں تو ججو کو مارا تھا آپ نے میرے خواہد صرف اتنی ہیں تو پھر سزا ہو گئی سب کو جس نے کیا اس تو سزا ہو گئی آپ نے بجٹ دیکھ لیجئے بجٹ میں آپ نے کہا ہم غیرمل کی قضا نہیں لیجئے یہ میرے سامنے پڑا ہوگا ہے آپ نے غیرمل کی قضا نہیں لیجئے پھر آپ نے جو غلط دیکھ لیجئے آپ کے پاس یہ بجٹ کی قضا نہیں لیجئے بجٹ کی قضا نہیں لیجئے قرضوں سے کوئی طالب نہیں لیجئے یہ سمجھتی کہ فارن انویسمنٹ اور قرضے میں کیا فرق ہے اپنے باز ہی بند کرو آپ کا دیکھ شکول کرو دیں دواز شریف صاحب نے تو غیرمل کی انداد نہ لینے کا اعلان کیا ہے نا انداد میں اور انویسمنٹ میں فرق ہے انداد میں اور انویسمنٹ میں فرق ہے انویسمنٹ کیلئے انداد اور ہوتی ہے انداد اور ہوتی ہے بی بی ہاں امداد ہوگی ہے جو آپ بس دنگر میں پاو میں جا کے مانگتے ہیں ہم کی طرح پیسلے کے پاو میں جاتے ہیں لوگوں کی فرمیورسن سے وہ خود وائٹ پرشائے کیا ہے یہ آپ لوگ ارام سے بات نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ ایک ایک کر کے بات نہیں کر سکتے ہیں تو بات سنے راکھ میری آپ اس میں بولنے شروع کر دیتے ہیں میں پرس بک مات کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب صحیح بات ہے محمد عشی صاحب آپ بات کیجئے میں ہر ہی کو موقع دے رہی ہوں لیکن آپ صاحب بات کر رہے ہیں پارس بی بی بات کیجئے پہلے بات تو یہ کرزوں میں فرق ہے آج جو چاپی شرب ہو گیا ہے کہ لاؤ اینڈ آرڈر کے بارے میں زائم مجھے آپ بات کرنے دے محمد عشی صاحب کیجئے میں آز یہ کر رہا ہوں کہ لاؤ اینڈ آرڈر کی جو سیچویشن ہے پنجاب کے اندر وہ وست ہو رہی ہے کوئی جو ہے نا سڑک اور چوک اور چراہہ وہ محفوظ نہیں ہے اور یہ میرے پاس سٹرٹسٹکس ہیں کہ مرڈر جو ہے وہ ایک ہر ایک گھنٹے سوہ گھنٹے بعد ایک مرڈر ہو رہا ہے اور یہ ریپورٹ یہ ریپورٹ میں مکہ بکا کہ یہ کیمرا در آکھ اور آئی جی پنجاب یہ خود ریپورٹ بناتے ہیں یہ آپ کے ہوم سیکٹری کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرڈر ہیں اس میں نائنٹی سکس پرسنٹ اضافہ ہو چکا اس طرح سے یہ جو کیڈناپنگ ہے اس میں نائنٹی فور پرسنٹ اضافہ ہو چکا اس میں ہنڈر پرسنٹ اضافہ ہو چکا ہے اور یہ پرسنٹ میرا پاس اضافہ ہو چکا ہے یہ پرسنٹ اضافہ ہو چکا ہے یہ پرسنٹ اضافہ ہو چکا ہے یہ کومنٹ اف پنجاب کے جو افیشل گزت ہے یہ اس میں سے یہ چیزیں لیگ ہیں لائنڈ آرڈر کے اوپر یہ افیشل گزت ہے یہ افیشل گزت ہے اور باقی سارے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اپنے گھر سے اپنے گھر سے فگر بناتے ہیں اور ہر آدمی آج اس چکر میں ہیں کہ کس وقت کیا آپ دنیا سرکر میں پھر رہی ہے یہی افیشل گزت ہے یہی افیشل گزت ہے یہی افیشل گزت ہے کہ بس پولیس صدا کیوں نہیں ہے ٹرانسپیرنسری انٹرنیشنل کی ایک بات مجھے آپ سے بھی پوچھنی تھی ٹرانسپیرنسری انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے کہ آٹھ ہزار پانسو عرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے آپ کے ساڑھے چار سال یہ پونے پانس سال کے عرصے میں آپ کہہ دیں کہ وہ بھی جھوٹ اگر تو ٹرانسپیرنسری انٹرنیشنل کا دفتر رائی ویڈ کے محل بادشاہوں کی گھر میں ہے پھر تو اس رپورٹ کو میں مانتا ہوں میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں سن تو لے سن لے سن لے اگر بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کو اکے کرے تو ٹھیک ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ انٹرنیشنل نے کیا کوئی بھی کرے تو ٹھیک ہے وہ انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے اور دوسری سنیں جو انٹرنیشنل ٹرانسی جس کو کہتے ہیں آدل کلانی صاحب انہوں نے جھوٹ کا پلندہ میرے سامنے پڑھا ہے اور یہ رپورٹ ان کی ہوم ڈپارٹمنٹ کی ہے یا تو ان کا ہوم سیکٹری یہ گول رہا ہے یا وزید نے قانون جھوٹ گول رہا ہے ہائی سے کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ کی بات کریں ہمارے خلاف تو تمام کے تمام کے ساتھ اپنے سیکٹری کو نہیں مانتے گی پولیس کو آپ نے ٹیسر روز بھی پولیس کو آپ نے ٹوٹل دوسو سٹھ اٹھ سٹھ اٹھ اٹھ آئی کرائم کی صورتہ لیے ہے یہ انہوں نے خود رپورٹ ان کی ہوم سیکٹری کی ہے جس میں چوڑیاں لکیتیاں مرڈر اغواب رہتاوان اور جھوٹے مقدمات بھائی زہین قادری آپ نے ایک بات کا جو آپ دے دو یا تو آپ کا ہوم سیکٹری جھوٹا ہے یا رانہ سناولہ جھوٹا ہے یا آپ کے یہ فکر جھوٹے میرے پاس میں چینل کرتا ہوں یہ ریزائن کی بات کرتے ہیں پہلے ان کو بجٹ ڈاکومنٹ کش کیا ہے بجٹ ڈاکومنٹ جس کی اندر رہا ہے ملکی کرزہ مانے ہے وہ نہیں مان رہے آپ کے اس بجٹ ڈاکومنٹ کو آپ لوگ اس دھماعت لگاتے رہیں گے کرتے رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے میں ابراہیم مغل صاحب جی پہلے بھی ابراہیم مغل صاحب کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں ان کی بھی سن لیں وہ گیسٹ ہیں پروگرام میں ہمارے جی ابراہیم مغل صاحب پارس پارس محمود رشیر صاحب نے کہا کہ ڈاکے پڑھ رہے ہیں ڈاکہ بری چیز ہے محمود رشیر صاحب کو شبہ بتا دوں گا پی ٹی آئی کا روحے روا اس پر قتل کے نوم قدمے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کا روحے روا ہے اور کہنا کہ ڈاکے پڑھ رہے ہیں کبھی پی ٹی آئی نے اپنا محاسبہ کیا دوسری بات یہ شوکت بسرا صاحب بتا دے مجھے ہیدر آباد ہیس کو ویبراہیم مغل صاحب ہم حکومت میں نہیں ہیں پی ٹی آئی نے محاسبہ کیا کبھ پہ 왜 ہمیں ہم محاسبہ کیوئے بھی تیار ہیں کی یسی میں آپ کبھی بات کر رہے ہیں آپ بودے ہو رہے ہیں پہ کس کو دیکھ ان کرنے گی باتہ ہے پشابر میں آپ بات کریں حکومت کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے غیران ڈاکو آگیا ہے ہے آرہ آپ آپ کبھی مرانگاں کا نام لے کر موازنے کی اتنا ہے ڈاککولو تیرے اکٹھے ہو گئے ہیں ڈاککہ ڈالنا چاہتے ہیں ڈاکولو تیرے ڈاکولو میرے آپ کو بتا دوں میں شبہ بات کرے دیتا ہوں آپ نے شبہ بات کر رہے ہیں جو آپ اپنے شبہ بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو دھرے لگا لے لیکن یہ کارکہ سارا کو کٹھے کر گیا آج آپ نے میری اپورٹن ڈاکمنٹ ساتھ لے کے آگا میں چینل کرتا ہوں جس کو روک نہ ہوگا یہ ہاں بتے کر کے یہ بتاویں یہ کس پر اٹھن کی Laser کیسде کرے ہیں کس کا اگرہ بہت کرتے ہیں کس کو اپنے پہ تک کیسے بعدوں نے کیسے بعدوں پر قرآن challenging پر قرآن کر رہے ہیں ان کے کردار سے گانے ہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سرن ہال بوٹ کے دکھوٹ کروڑے کھا لیا آج آج کے باتے کے بھول کر رہی ہے شرم بھولی شائی ہے لوگوں کو فراد کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ دکھوڑے داننے کے لیے لوگوں کا حقہ لگت کرنے کے لیے شرم بھولی شائیے زکاری صاحب الیکشن ہیئر ہے آپ لوگوں کو عوام میں جانا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا عوام دوبارہ آزمائوں کو آزمانے کے لیے تیار نظر آتی ہے آپ کو آپ لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہے پروگرام میں سارا ٹائم لڑتے ہوئے گبرا دیا ہم لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ فیر اینڈ فری الیکشن جو ہم کروانے جا رہے ہیں اگر عوام ہمیں ریجیک کریں گے ایک سکر نہیں کریں صاحب اگر عوام ہمیں پسند نہیں بات بڑی سیوی ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور عوام بہترین منصف ہیں بات صرف اتنی کہنے کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو دکومنٹس یہ سامنے آجائیں بسا سب تائم کرتا ہوں یہ سب تائم کرتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کہ آئندہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو کو بلائیں گے کہ نون سرد کو یا اس کو بتائیں کہ یہ کس کو نمائندہ ہے یہ جبراہی مغل کون ہے جس کی پرفارمنس ہے جس کی پرفارمنس ہے اس کو لوگ الیکٹ کریں گے اگر ہماری پرفارمنس ہوگی تو لوگ ہمیں الیکٹ کریں گے محمود الرشید صاحب آپ کو لگتا ہے عوام کسی تبدیلی کے لیے تیار ہے تائم حضر ان دونوں بڑی پارٹیوں گسی پیٹی پارٹیوں سے ہر چار دفعہ الیکٹ ہو چکی ہیں عوام انس کو دیسل کالا دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارا کہا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایسا سمندر ہے جس میں عوام ایک ووٹ جو عوام کا ہے وہ ایک اونٹ کی طرح ہے اور یہ نہیں پتا چلتا آخر تک کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا اب اس کے لیے جو بھی ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی بات قبل از وقت کہنا کوئی بھی پیش کوئی کرنا بلکل بیکار ہے بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے شاکت بسرا صاحب پی ایم ایلین سے زہینکاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا تجزیہ نگار ابراہیم اگل صاحب ہمارے ساتھ نے پی ٹی آئی سے محمود رشید صاحب نے پروگرم میں ہمیں جوائن کیا تھا آپ سب کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھئے بارس خوشیت و اجازت دیجئے اللہ نگے بار بارس خوشیت